برگت کا پینڈ یہ آپ پیچھے میرے برگت کا پینڈ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو ساید یقین نہ ہو لیکن یہ جو پیچھے برگت کا پینڈ ہے آج میں اس برگت کے پینڈ کی مہمہ بتانے جا رہا ہوں پرانے جوانے میں ایک کہابت ہے کہ برگت کے پینڈ میں برہمہ جی کا واس ہے برگت کے پینڈ میں دیوی دیوتاؤں کا واس ہے ہماری پراشین کرسی سنسکرتی میں جس پرکار گائے کی مہمہ گائی گئی ہے اسی پرکار ہمارے اس برگت کی مہمہ ہے اور آج کے پریویس میں یہ برگت کے پینڈ کی کہانی بہت جروری ہے سمجھنا ہم سارے لوگ دیش کے میں جو کسان ہیں اور جو کرسی ویجیانک ہیں یا جو پرسارکارمک ہیں انہوں نے سنا ہے حالانکہ کچھ بیجیانکوں نے وہ ریسرچ کی ہے اور کچھ لوگوں کو پتا ہے بائیو پھرلائجر کی کہانی سکھ جیوانوں کی کہانی میں جب پچاسی ستاسی میں ایم ایسی کر کے نکلا تو ہم کو بائیو پھرلائجر کے نام پر یعنی سکھ جیو کے نام پر کےور رائیو بیم پڑھایا گیا سن 91-92 کے آسپاس اس میں دو بائیو پھرلائجر اور جڑے پی ایس بی اور ایجیٹو بیکٹر اس کے بعد دھیرے دھیرے ایسیٹو بیکٹر بیو بیریہ مائی کو رائی جار ٹرائی کو درما چڑو مناس ایسے چلتے چلے گئے آج کی تاریخ میں قریب 25-30 پرکار کے بائیو پھرلائجر ہمارے دیش میں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم پرموٹ کرتے ہیں حقیقت دیکھی جائے تو بہت سارے بائیو پھرلائجر ہم لوگوں نے پچھلے پچاس سالوں میں کسانوں کو پھر ہی آپکاسٹ باٹے ہیں لیکن اس کا کوئی آدھیان نہیں ہے کہ اس کے رسپونس کیا ملے اس کے ریجلٹ کیا ملے چونکہ ایک کارہ ہے کہ ہم نے بائیو پھرلائجر کو پریوک سالہ میں بنایا پھر اس کو ڈسٹیبیوٹ کیا ڈسٹیبیوٹ کرنے کے سمائے ہمارا ٹمپریچر کیسارا رکھ رکھاؤ کیسارا کسان نے اس کو کس ویدی سے یوچ کیا یعنی کسان جب تک یوچ کرتا کرتا تب تک اس میں مایکرو آرگنیزم بچے بھی تھے یا نہیں اس پر ایک سنکہ ہے پچھلے بہرہ تیرہ سال پہلے میرے ایک دماغ میں رحمدہ جی کا دوہ یاد آیا جس میں لکھا ہے رحمدہ جی نے کہ رحمدہ جی نے کہ رحمدہ جی نے کھت میں سینچے تے کم لائے اور رہے بھروسے رام کے پتھر پر ہری آئے اور یہ کہانی بلکل حقیقت ہے ہمارے دیس میں اور یہ رحمدہ جی نے جانے کب لکھا بہت پرانی بات ہے آپ تو کنڈیسن اس سے بھی بھیانک ہو چکی ہے کہ جس کھیت میں کسان کھیتی کرتا ہے بار بار فسل کو پانی دیتا ہے اس کے باب جو بھی فسل سوک جاتی ہے اس کا اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا وہ مان کے چلتا ہے جبکہ جنگل میں جب ہم جاتے ہیں تو نانا پرکار کی بنصفتیاں بینا پانی کے بینا کھات کے بینا دباؤں کے مسکراتی ہیں بیسر کیولیتنا ہے تو یہ رحمدہ جی کا دوہا چونکہ میں جنگل میں گھومنے کا عادی تھا جانسی میں رہا بہت دن تو میں نے جنگل کو بڑی باریکی سے نزدیک سے دیکھا ہے تو رحمدہ جی کا دوہ میرے دماغ میں ہٹ کیا کہ یہ بات کیا ہے پھر ایک کتاب میں نے پڑھی اس میں لکھا ہے کہ برگت کا پینڑ ایک ایسی پریوک سالہ ہے جس میں کھیتی کے لیے لاب دائک سارے جیو ایکت رہتے ہیں اور وہ اپنی گروت کرتے ہیں اور وہ ایک اچھی خاصی پریوک سالہ ہے جہاں ہر پرکار کے لاب دائک جیو ملتے ہیں میں نے اس کا اپنے جیون میں انبھو کیا ہے اپنایا ہے تب یہ بات بتا رہا یہ برگت کا پینڑ جو میرے پیچھے ہے اگر اس برگت کے پینڑ کے بگل میں کہیں جل کا سروت ہے یعنی تالاب ہے کواں ہے ہینڈ پمپ ہے تو کواں ہینڈ پمپ تالاب کی بات میں اس لئے کرتا ہوں کیونکہ اس کے نیچے نمی بنی رہے لوگ پانی کھیچیں گے پانی پھیلے گا ہینڈ پمپ سے پانی نکالیں گے پانی بہے گا کیونکہ کیونکہ مائکرو آرگنیزم کو بھی نمی کی تو ضرورت ہے تو پانی رہنا چاہیے ملہ ہلکی سی نمی رہنی چاہیے دوسری بات ہے اس برگت کے پینڑ کے نیچے کبھی کنیا بھوج ہوتا ہے کبھی پوجہ ہوتی ہے مٹ مندی رہے تو اور اچھا ہے چونکہ مندیروں میں لوگ پرسات چڑھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پرسات اس برگت کے پینڑ کے نیچے گر جاتا ہے کبھی کنیا بھوج کراتے ہیں تو کنیاوں کو پوری خوا کلاتے ہیں تو وہ بکھر جاتا گر جاتا تو یہ مائکرو آرگنیزم کا بھوجن ہے ایکسٹرا بھوجن ہے ایسے برگت کے لابدائک سکھ جیو ہوتے ہیں یہاں کی اگر آپ ایک کلو مٹی لے لیں تو جیسا ہم لوگ کہتے ہیں ایک سامان مٹی میں اگر مٹی میں کمکل نہیں ڈالا گیا تو ایک سامان مٹی میں ایک گرام مٹی میں قریب لاک دو لاک سکھ جیو ہوتے ہیں اب آپ جب ایک گرام مٹی میں کتنے جیو ہوتے ہیں اس کی کہانی پڑھیں گے تو بہت سارے مت ہیں کوئی کہیں پر لکھا ہے کہ ڈھائی سے تین لاک ہوتے ہیں کہیں پر لکھا ہے ڈھائی سے تین کروڑ ہوتے ہیں کہیں پر لکھا ہے چار سے پانچ عرب ہوتے ہیں کسی نے کاؤنٹ نہیں کیا مٹی میں کتنے لاب دائک کتنی سنکھیا میں لاب دائک جیو ہوتے ہیں اس کی آج تک کاؤنٹ نہیں ہوئی بس جس کو جو مرجی آتی یہ بول دیتا ہے اب چونکہ ہمیں مان نا پڑتا ہے میں اس دشا میں بہت گیرہ دھن رکھتا ہوں ہم کسی سے پہنچ یں مائکرو آرگینج کا ویٹ کتنا ہے تو بولے تولہ نہیں آسکتا ہم نے کہ چلو کوئی بات نہیں ایک ہزار مائکرو آرگینج کا ویٹ کتنا ہے تو اب اس کو بتانا پڑے گا چونکہ کوئی جیو ہے تو اس کا ویٹ تو ہوگا چلو اگر اتنا کم آئی کہ ہم نہیں تول سکتے تو ہی دس ہجار مائکرو آرگینج کا ویٹ کتنا ہوگا دس ہجار کا تو میں تول سکتا ہوں کہ ہاں 0.1 گرام ہے یا 0.1 میلی گرام ہے تو مٹی میں لابدائک سکھ جیو ہوتے ہیں ہونے چاہیے کیونکہ جیوانس جو سبد ہے جیوانس جیو کا انس تو جو ہیومس ہے جس کو آرگینک کاربن کہہ دیتا ہوں آرگینک کاربن جیوانس پدار جیوانس ہیومس یہ سار یہ کی چیز ہے اور بنتی کیسے ہیں یہ کاربنک پدار کو جب مائکرو آرگین کھا کر کے ختم کر دیتے ملہ دس گرام آرگین کاربن تھا اور وہاں سمتھن کچھ مائکرو آرگین تھے اور انہوں نے اس پدار کو کھایا کھا کر کر دیا اور اپنا جیوان بھی نے چھاور کر دیا یعنی وہ بھی مر گئے تو جیو کا انس جیوانس اب جب آپ پچھلے ساٹھ سالوں سے اپنی جمین میں دیمک کو مارنے کے لئے کلورو پائری پاس ڈالتے ہیں پورا جن ڈالتے ہیں پھورے ٹنجی ڈالتے ہیں تھمیٹ ٹنجی ڈالتے ہیں یعنی مٹی میں ایسے ہانی کارک ڈینجی رس کیٹ نہ سک ڈالتے ہیں جس سے کوئی بھی جیو بچ ہی نہیں سکتا تو مایکرو آرگنیزم کہاں سے بچ ہالانکہ اس خیت میں گہوں کا تنہ پتیاں کچھ چھوٹ گیا ہے گنے کا آلو کا آلو کچھ رہ گیا جو کاربنک پدار تھے بٹ اس کاربنک پدار کو ہیومس میں کنورٹ کاؤن کرے گا جو ہاں کچھ ہی نہیں تو یہ جو برگت کا پیڑ جس کی میں کہانی بتا رہا ہوں بھارتی پراغت کرسی پدھتی میں یعنی سناتن کرسی سنسکرتی میں ہمارے جیون میں اس برگت کے پیڑن کی بہت بڑی اپیوگ تا چونکہ جن کھیتوں میں جہاں پر جمین بلکل ننگی ہو گئی ہیں اور گرمی کے سمائے میں روم ٹمپریچر ٹھوٹی ایٹ ہو جاتا ہے وہ سمائے باہر کا ٹمپریچر جو ٹھوٹی سٹی ہوتا ہے اور سوائل کا ٹمپریچر سکسٹی پائپ تک ہوتا ہے جبکہ سکھ جیوانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 40 ڈگری سنٹی گریٹ کے بار ان کی لائف ڈسٹرب ہونے لگتی ہے تو مطر اس برگت کے پیڑن کی مائمہ سمجھ گئے پانچھ اکڑ کا کسان اگر اپنے خیت میں ایک بربت برگت کا پیڑ اسٹیبلیس کر لے گا تو اس کا جیوان بن جائے گا اور اگر برگت کا پیڑ ابھی جب تک وہ گھر کھیت میں نہ تیار ہو جائے تب تک بائیو پھر لائجر کی جو کہانی ہے یہاں سے پوری ہو سکتی ہے اس برگت کے نیچے سے ایک کلو مٹی آپ لے جائیے ایک کلو مٹی پہلے اپنے کھیت سے لائیے پھر یہاں سے کلو مٹی نکال لیے اور وہ کھیت کی مٹی وہاں ڈال دیجئے اور اس مٹی کو لے جائیے پھر ایک کنٹل گوبر میں ملا دیجئے تھوڑا سا چینی ڈال دیجئے گل ڈال دیجئے آٹ ڈال دیجئے بیسن ڈال دیجئے تو ایک کلو گرام جو اس مٹی میں جو لاب دائک سکھ جیوان ہوتے وہ ایک کنٹل گوبر کی خواد میں اپنا پروپوگیشن کریں گے اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرتے کرتے چاہے کچھ کر لیجئے ہم کو اس چکر میں نہیں پڑھنا ٹرائی گوڈرما ڈالنا آئے بیویریہ ڈالنا آئے مائی کو رائی جا کھوشتے پھر رہے ہیں سوڑو مناس کھوشتے پھر رہے ہیں کچھ نہیں کھوشتے پرکرتی میں ساری چیزیں اپلپ دھائیں اور جب ہم نہیں جانتے ان چیزوں کو تو کچھ لوگ پھر ان کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں جیسے نیم کی نیمولی ہمارے گھر میں آگن میں جو نیم کا پیڑ ہے ہم اس کو سال بر نیم کی نیمولی جھاڑ کر کے پتیاں پھینکتے رہتے ہیں کہاں گھورے کے ڈھیر میں بھی نہیں اپنے پڑوس کی تلہیہ میں اور پھر جب فسل بہتے ہیں اور پھر کسی نے کہاں کتنا سکمت ڈالیے نیم آئل ڈالیے آپ کو معلوم ہے آپ ہو سکتا ہے ساٹھ کلو نیمولی پھینک چکے ہو ساٹھ کلو نیمولی سے ہم کو آٹھ دس لیٹر نیم کا تیل مل سکتا تھا لیکن تب میں نے دھیان نہیں دیا اور آپ کیا ہوا آپ کسی نے کہاں نیم آئل ڈالو تو پھر ہم نیم آئل خریدتے ہیں تو کہتے ہیں سکل پدارت ہے جگ ماہی ہماری پرکرتی میں ہر چیز اپلبد ہے مجھے باہر کہیں کھوزنے کی ضرورت نہیں ہے جس پرکار انسان کے کیس میں بار بار کہتا ہوں کرسی کی سمجھ ہیں جو کھیتی کی سمجھ سمجھ بھی پرکرتی میں چھپا ہوا مجھے ایسا ہے کہ آپ اس برگت کے پیڑ کی مہیمہ کو سمجھیں گے اور جن کسان بھائیوں کو جن بیگیانکوں کو اس باتوں میں کوئی ڈاؤٹ ہو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے نمسکار